آج دب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے کہ شکتیمان کے بیان پر اتنا بیواد کیوں ہو رہا ہے جی ہاں شکتیمان دیش کے پہلے سپر ہیرو نائنٹیز کے ٹیلی ویجن کے سپر اسٹار کہیں تو مکیش خنہ مکیش خنہ آج کل اپنے ایک بیان کو لے کر کے چرچاؤں میں ہیں اور وہ بیان انہوں نے دیا مہیلاؤں کو لے کر کے مہیلاؤں کے سمبند میں ایک انٹرویو میں وہ بول پڑے جس کے بعد کافی سوشل میڈیا پر ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے اور اس پر سوال کھڑے ہونے لگے ہیں کہ کیا مکیش خنہ یعنی جو دیش کا سب سے پہلا سپر ہیرو ہے کیا اس کی سوچ مہیلاؤں کے سمبند میں ایسی ہو سکتی ہے حالکہ اس کو لے کر کے کچھ کٹرپنتی لوگ جائیں اس کا سمرتن بھی کر رہے ہیں لیکن جو لوگ لبرل ہیں وہ مکیش خنہ کے سوال اٹھا رہے ہیں کہ مکیش خنہ ایسے کیسے بول سکتے ہیں دراصل مکیش خنہ جو کی شکتی مان ہیں وہ ایک انٹرویو میں بیٹھے ہوئے تھے اسی انٹرویو کے دوران انہوں نے بیان دیا کہ جب سے مہیلاؤں نے کام کرنا شروع کیا ہے تب ہی سے میٹو ابھیان کی شروعات ہوئی ہے انہوں نے ساتھ میں ایک بات اور بھی کہی کہ جو مہیلائیں کام کرتی ہیں یعنی کہ جو باہر کام کرتی ہیں ان کے بچوں کو ماں کی کمی کھلتی ہے یہ بیان باقاعد انہوں نے دیا حالکہ اس میں کئی ساری اور بھی باتیں کہی گئی ہیں لیکن جو دو مکھے باتیں تھیں وہی تھی اسی کو لے کر کے چرچہ ہو رہی ہے آئیے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ مکیش خنہ کا پورا بیان کیا تھا اور انہوں نے کیا کیا اس بیان میں کہا ہے مرد الگ ہوتا ہے عورت الگ ہوتی ہے عورت کی رچنہ الگ ہوتی ہے مرد کی رچنہ الگ ہوتی ہے عورت کا کام ہے گھر سنبھالنا جو ماف کرنا میں کبھی کبھی بول بھی جاتا ہوں کہ پرابلم کہاں سے شروع ہوئی ہے میٹو کی بھی کہ جب عورتوں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا آج عورت مرد کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر چلنے کی بات کرتی ہے لوگ وومن لپ کی بات کریں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں پرابلم یہی سے شروع ہوتی ہے سب سے پہلا جو میمبر سفر کرتا ہے وہ گھر کا بچہ سفر کرتا ہے جس کو ماں نہیں ملتی تو یہ تھے مکیش خنہ ان کا بیان کافی سوشل میڈیا پر ٹرول ہوا رہا ہے اس کی وجہ سے کیونکہ جو بیان مہلاؤں کو لے کر دیا وہ کہیں نے کہیں ریگریسیو تو ہے اگر اس کو آپ دیکھیں گے کہ کیا مہلاؤں کو ادھکار نہیں ہے باہر کام کرنے کا اور اس کو لے کر کے پہلے بھی ڈیبیٹ ہوتی رہی ہیں آج بھی ہو رہی ہیں اور شاید آگے بھی ہوتی رہیں گے مکیش خنہ کے اس بیان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی میں جو ہے مہلاؤں کا کام کرنا واقعی میں صحیح نہیں ہے کیا واقعی میں جو مہلائیں کام کرتی ہیں ان کے بچے اپنی ماں کے لیے ترستے ہیں یہ دو بڑی باتیں جو اس پورے انٹرویو میں کر رہی ہیں آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رہے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رہے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا, ٹویٹر اور فیس بوک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیے ہوئے اور لنکس پر جا کر کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ